یہ انجنا پرنو کا قصہ جگدیش قیشت کی طرف سے ماشتر سپیل سنگھ کی آواز میں پسٹوٹ کیا جاتا ہے بتاتے ہیں کہ مہندر پرنگری میں راجہ مہندر سنگھ راج کیا کرتے تھے اس کی رانی کا نام حدہ ویگا تھا اس کے گھران ایک کنیا نے زنم لیا اس کنیا کا نام انجنا رکھا گا انجنا بہت ہی سندر تھی اور ڈنبیتے چلے جاتے ہیں وہاں جوان ہو جاتی ہے ادھار رتنپوری نگری میں راجہ عفیدہ دھر راج کیا کرتے تھے ان کے یہاں ایک لڑکے نے زنم لیا جس لڑکے کا نام پون رکھا گا وہ رنگ سے کچھ مدھم تھا سامڑا تھا ادھار انجنا کا شمبر اچا جاتا ہے دور دور کے راجہوں کو ہدایز دی جاتی ہے کہ اپنے راج کماروں کے فوٹو یہاں بھیج دیں بہت سے راج کماروں نے اب اپنے فوٹو مہندر پور میں بھیج دیے تو انجنا نے پہلے پون کے بارے میں کچھ سن رکھا تھا بلوان ہے سکتی سالی ہے ہر ایک چیز کو جانتا ہے ان باتوں کو گھرد میں رکھے اور اس انجنا نے اس پون کا فوٹو نکال لیا اور کہہ دیا کہ اس راج کمار کو بلالیے اس کے ساتھ سادھی کروں گی جب ان سہیلیوں نے اس بات کا پتا چلیا کہ اس نے پون کو ور اپنا ہے بھی ابھی پرسند ہو جاتی ہیں جب وہ پون اس انجنا کو بہنے کے لیے آیا اور اس کی سہیلیوں نے اس کو دیکھا تو انجنا کو تارتی ہے اور یہ کہتی ہیں بی بیٹن کیک رہیو اس دیس میں اس پون میں دوست نکالتی ہیں اور کیا کہتی ہے موسیقی ایسا تین ستھرے اور بہ تیرے موسیقی 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 موسیقی